السلام علیکم یو اے جانے کے منتظر پاکستانیوں کے لیے بری خبر آگئی تفصیلات کے مطابق متحدر بمارات جانے کے منتظر پاکستانیوں کے لیے بری خبر آگئی ہے امارات نے پاکستان سے آنے والی پروازوں پر آئیت پابندی کے مدت میں 15 جون تک توسی کر دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پھنسے ہزاروں اماراتی ویزا ہولڈرز کی واپسی نہیں ہو سکے گی اس فیصلے نے ہزاروں پاکستانیوں کو مایوس کر دیا ہے کیونکہ امارات جلد واپسی نہ ہونے سے ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں جبکہ کئی پاکستانیوں کے امارات میں تعلیم کا سلسلہ بھی متاثر ہو رہا ہے واضح رہے کہ 12 مئی سے پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال سے آنے والی مسافر پروازوں پر بھی پابندی آئیت کی گئی تھی جس کی وجہ ان ممالک نے کرونا کیسز بڑھنا بتائی گئی تھی اماراتی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس پابندی کے بعد ٹرانزرٹ ویزا والے مسافروں کو بھی یو اے ای آنے کی جازت نہیں ہوگی یہ پابندی پاکستان سے آنے والی مقامی ائر لائنز کے ساتھ ساتھ تمام بین الاقوامی ائر لائنز پر بھی لاغو ہے البتہ دیگر ممالک سے پاکستان جانے والے مسافروں کو ٹرانزرٹ ویزا پر امارات رکھنے کی اجازت ہوگی اس پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ یہ پابندی پاکستان سے آنے والے مسافروں پر آئیت کی گئی ہے اماراتی حکام نے واضح کیا تھا کہ پاکستان سے آنے والی کارگو فلائٹ اس پابندی سے مستثنہ ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن کے لیے خدا حافظ